بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کیسے امید کرتی ہوں آپ اور آپ کی فیملی بلکل ٹھیک اور ٹھاک ہوں گے اور اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے نعمتوں کو شکر ادا کرتے ہو بھرپور طریقے سے گزار رہے ہوگے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیہ باتتے ہیں آسانیہ سمیتنے کی توفیق عطا فرمائے آج ایک اور نئی ریس پلے کے آپ کے ساتھ آئی ہوں امید آپ کو اچھی لگے گی جیسے کہ آپ کوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں بند گو بھی ہیں پالک ہے شملا میرچ ہے اور ساتھ ہی ایک دوسری میرچ پڑی ہوئی ہے گرین چیلی جوتی ہے گرین میرچ پڑی ہوئی ہے اور ساتھ دھنیا ہے دھنیا کا پورا بنچ ہے اور ایک زوجین ہی ہے تو آپ کوئی سبزیں یوز کر کے میں سبزیوں کے کباب بنوں گی پہلے سب کو میں جس طرح میں نے پہلے ان کو اپنے چوپر میں چاپ کروں گی باریک کروں گی پانی بلکل ایڈی کروں گی پہلے دھو لوں گی دھو کے پالوں کو بھی ڈرائے کر لوں گی تاکہ سبانی نہ رہے اور باقی چیزوں کو بھی دھو کے اچھے طرح ڈرائے کر کے پھر ان کو میں چاپ کروں گی چاپ کرنے کے بعد آپ آپ سے ملوں گی کہ میں نے کیسے چاپ کیا ہے چاپ کر کے تو اس میں کیا کیا ایڈ کرنا اور کیسے ان کے کباب بنانے تو وہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا میرے ساتھ بنے رہیے گا اور میری ریسپی کو پورا فل واج کی جائے گا ٹپ و ایک ٹرکس کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ مکس ویجیٹیبل جن کے بچے ویجیٹیبلز نہیں کھاتے وہ کباب کیسے بنا سکتی ہیں اور کیسے اپنے بچوں کو کباب بنا کر شیئر کر سکتے ہیں ضروری نہیں کے میٹ اور چکن میٹ اور سارے کو کباب ہوں اس کے علاوہ بھی کباب بنتے ہیں ویجیٹیبلز کی اور یہ دیکھیں ڈیفرنٹ ویجیٹیبلز سے ایڈ ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب کو اب آپ کو نظر آرہے ہوگا کہ جو میں نے آپ کو ویجیٹیبلز دکھائی تھی کو میں نے کس طرح سے کر لی ہوئی ہے اور میں اس چوپر میں دکھاتی ہوں جس میں کیا ہے اور بہت ہی اچھا ہے یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ضرور بائی کریں یہ دیکھیں یہ ٹفل گیا اور یہ بہت ہی اچھا ہے اس میں میں ساری ویجیٹیبلز میں ہو جاتی ہے اتنی جلدی ہو گئی ایون بند کو بھی بھی چھملا میچ بھی سب کچھ اس میں ہوا ہے ابھی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں میں نے آپ کو دکھائی تھی ویڈیو میں زوچینی ہے سوکا دھنی سوری گرین کرینڈر ہے فریش کرینڈر ہے اس کے بعد بند کو بھی ہمارے پاس جو میں نے بند کو بھی چوپ کر لی ہوئی ہے اس کے بعد یہ شملا مرچ ہے اور گرین چلی ہے اور پالک ہے یہ ساری ویجیٹیبلز اب اس میں میں کیا ایڈ کرنا ہے اسے میں ایڈ کروں گی یہ آپ کو مسائلیں نظر آ رہے ہیں جو ہمارے سپائسیز ہیں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون چلی فلیکس ون ٹی سپون یہ اس میں چلی پورڈر ہے یہ ایڈ کریں گے ہم اس کے بعد یہ زیرا پورڈر ڈرائی کرینڈر پورڈر اور چاپ مسائلہ یہ ایڈ کریں گے ہم اس کے بعد 4 ڈرائی کریں گے اور انہیں اپنے ہاتھوں کی مدد سے ہم اچھی طرح سے چمز یا ہاتھ کی مدد سے آپ اچھی طرح سے اس کو کر سکتے ہیں اب اس کیوں کہ ہم نے پانی بلکل نہیں ایڈ کرنا پانی کے بغیر اور بائننگ کے لیے ہم اس میں کیا یوز کریں گے ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا یوز کرنا پڑے گا یہ دیکھیں ابھی یہ بائننگ اچھی طرح سے نہیں ہو رہی ہے دیکھیں کھل رہے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں بیسن میں اس میں کیا ایڈ کرتے ہوں آپ کو دکھاتی ہوں میں اس کو بائننگ کرنے کے لیے کاؤن فلور ایڈ کر رہی ہوں آپ انڈا بھی ایڈ کر سکتے ہیں بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں دو ڈیک بنا رہی ہوں تو اس لیے میں اس میں یہ ایڈ کروں گی کاؤن فلور اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اب میں کباب سارے بناوں گی اسی طرح سے آپ چاہیں تو اسی کباب بنا سکتے ہیں اس کے یہ دیکھیں اس فار میں بنا سکتے ہیں کباب اور کفتے کی شکل میں بنا سکتے ہیں کباب جو آپ کو پسند ہے آپ کے تیز شیپ پسند آپ اس طریقے سے اس میں بنا سکتے ہیں اب میں کباب بناوں گی سارے اور یہاں پر میں نے چولا آن کر دیا ہے پہن رکھا ہے پہن کے اندر میں نے فوٹے بے سپون آہل ڈالا ہے اور جو کباب بنایا ہے وہ میں اب شیلو فرائی کروں گی ڈیپ فرائی نہیں کروں گی اور تیز فلیم پر اس کو کروں گی موسیقی اور ایک سائیڈ بھی کوک ہو گئی ہے پور میں نے گزر گئے ہیں اب ہم اس کی دوسرے سائیڈ کریں گے اب اس کی دونوں سائیڈ ہوں گئی ہیں ہم نے آرام آرام سے بہت سافٹ طریقے سے اسے نکال دیں ہمیں سٹینر پر رکھتے جاؤں گی اتلا کہ یہ ٹوٹے بھی نہیں ہیں اور ان کا جو آئل ہے وہ بھی نکلتا جائے کیٹس کے لئے بہت ہیلڈی ہیں آپ سپائس کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپائس نہیں آئیڈ کرنے تو کالی میں اچھے صرف آئیڈ کرنے اور بچوں کے لئے بنائیں اور بچوں کو دیں بچوں کو بہت اچھے لگیں کریں گے برگر کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں پیٹیز دیکھیں اب میں دوسرے جو رہ گیا ریمینگ وہ بناؤں گی اور کسی بھی ساس کے ساتھ افسار کر سکتے ہیں مینٹ کے ساتھ مینٹ کے ساتھ اچھے کیا شاید